پاکستان اس وقت چاروں جانب سے مشکلات میں گرہ دکھائی دیتا ہے آڈیو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس نے پورے ملک میں ایک زلزلہ برپا کیا ہے ادھر سے ایک آڈیو ویڈ ٹیپ نکل دی ہے ادھر سے دوسری آڈیو ٹیپ نکل آتی ہے پھر کوئی گندی نکل آتی ہے پھر کوئی صاحب نکل آتی ہے مان شریف اور مریم نواز کو سزا دینی کیونکہ عمران خان کو لانا ہے بیمان اور چور چور انسان کو گورنمنٹ کا چارج دے دیتے ہیں یا اس کو سیاستان بنا دیتے ہیں اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی آرمی کے لوگوں کو گالیاں دی جاتی کبھی ادارے کو گالیاں دی جاتی کبھی ہندوستان کے پرائم منسٹر کو لا کے گمائے پھرا جاتا ہے بغیر ویزے کے جندال سے میٹنگیں کی جاتی ہیں یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ایک رو کا ایجنٹ کوئی کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر ہونے والی کانفرنس اور وہاں ہونے والی باتوں سے حکومت اتنا ڈر گئی ہے کہ اب اس کو فنڈنگ کہاں سے آئی اس سلسلے میں ایف آئی اے کو استعمال کرنے اور سٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ پیسوں کی سورس کا پتہ لگائیں اچھی بات ہے ہونا چاہیے بلکہ میں تو کہوں گا کہ آسمان جانگیت پر اس ایونٹ کے کروانے والے منتظمین کو آگے آکے سب کچھ خود ہی حقائق سامنے رکھنے نہیں چاہیے کوئی ایشو دی ہے لیکن حکومت کو بھی پھر چاہیے کہ پی ٹی آئی پہ جو فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے وہ فنڈنگ کہاں سے اور کس مد میں ملی یہ بھی الیکشن کمیشن سمیت ملک و قوم کو بتا دینا چاہیے یہ جو مانگے تانگے کہ وزیر روز کوئی نہ کوئی شدہ نہیں چھوڑ دیتے کہ اس نے پی ٹی آئی سمیت پورے ملک کا چیرہ مس کر کے رکھ دیا ہر روز کسی کو گدار ہونے کا تمکہ بانٹے پھیتے ہیں حالانکہ یہ خود سب سے پڑے لوٹے ہیں اتنی اتنی پارٹی ہیں انہوں نے بدلنی ہے شاید اتنے تو غریبوں نے کپڑے نہیں بدلے ہوتے کون ہے جس کو یہ معلوم نہیں کہ ایف ایٹی ایف اور آئی ایم ایف پاکستان پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں کسی سے یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی خلاف داخلی اور خارجی سطح پر سازشے ہوئی ہیں چند روز پہلے امریکہ نے مذہبی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتقے ممالک کی نئی فیرس جاری کر دی ہے اس فیرس میں پاکستان کا نام شامل کیا گیا جبکہ کئی گناہ انتہا پسندی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مرتقے بھارت کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا پر یہ تو ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہو کئی روز پہلے جب افاقی وزیر اطلاعات خود میڈیا پر آکے کہہ رہا ہو کہ ریاست اور حکومت شدت پسندی کے خلاف اتنی تیار نہیں ہے جتنا انہیں ہونا چاہیے تو پاکستان کے دشمنوں کو تو حالہ شیری ملے گی نا اب پتہ نہیں ہے اس کا یہ کلپ کہاں سے کہاں پہنچا ہوگا بھگتیں گے پاکستانی عوام ان کو تو باتیں کرنی آتی ہیں بس یاد رکھیں قوم لوٹوں سے نہیں بنتی یہ منافق اور بدیانت لوگ قوموں کی تشکیل نہیں کر سکتے ان کا مستقبل نہیں سوار سکتے پر ایک اور بہت بڑے دلچسپ کھیل جا رہی ہے جس نے عوام کو ٹی وی سٹرین سے سا چپکایا وکہ نوازری کی اہلی کے مقدمے سے لے کے آج تک بہت سے سوالات اٹھائے جا رہی ہیں ان دنوں اس سوال نے شدت اختیار کر لی کیونکہ متواتر تین ایسے واقعات ہوئے پہلا سابق جسٹس شمیم رانا کا بیان حلفی پھر آسمان جہانگیر کانفرنس میں کھل کر ملک کے نامبر لوگوں کی جانب سے اس بات کا اظہار کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہوتا پھر کل رات سے جو جناب ساکر بنصار صاحب کی آڈیو ویڈیو وائرل ہوا وہ اس نے پورے ملک میں ایک زلزلہ برپا کیا ہے اسے ہٹ کر کہ یہ آڈیو صحیح ہے یہ غلط سچ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے یہاں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کا جا سکتا ہے اکسیڈت کو بلڈوز کر کے اپنی مرضی کے نتائج نہیں لائے جا سکتے کون ہے جیسے انکار کر سکے کہ اس ملک میں کمزور و طاقتور لوگوں کے لیے الگ الگ نظام موجود ہے آج کی عدلیہ کرتی کیا اس کا فیصل تاریخ کم اورک کرے گا لیکن ماضی میں عدلیہ کا جو کردار رہا وہ کوئی زیادہ تابناک نہیں ہے اور اس کا اظہار کچھ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے اسی کانفرنس میں اپنی تقدیر کو دران کیا انہوں نے ایک نہیں کئی قیسز کا حوالہ دیا کس طرح عدلیہ نے انصاف کو داردار کیا فیلال جو منظر کشی بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ متواتر ایسی خبریں اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کا فائدہ تو نواز شریف اور مریم نواز کو بظاہر روتا دکھائی دے رہا ہے اب اس سب کے پیچھے کون ہے مجھے نہیں معلوم مجھے بس یہ معلوم ہے کہ جو بھی ہو جائے شریفوں نے ابھی تک رسیدیں نہیں دیں آسان الفاظ میں اندرون ملک اور بیرون ملک کوئی ایسی خبر نہیں جس پہ کہا جائے کہ پاکستان کے لیے اچھی ہے سیاست ہو معیشت ہو انصاف ہو گووننس ہو ہر طرف زوال پہ دکھائی دے رہا ہے معاشرومی اور یورپی جمہوریت میں جن کا امران کان بہت حوالہ دیتے ہیں تمام مسائل کی ذمہ دار حکومت وقت ہی ہوتی ہے کہ یہاں سیاست میں ہوتا تھا منشور منشور کے سامنے پیش کیا جاتا تھا ریلیاں ہوتی تھی پلیٹیکل بات ہوتی تھی ہمارا منشور اچھا ہے اب ساری بات جو ہے ادھر سے ایک آڈیو ویٹ ٹیپ نکل دی ہے ادھر سے دوسری آڈیو ٹیپ نکل آتی ہے پھر کوئی گندی نکل آتی ہے پھر کوئی صاحب نکل آتی ہے یہ کیا معاملہ ہے معاملہ صاحب دیکھیں سر جب آپ کرمنلز کو بیمان اور چور انسان کو گورنمنٹ کا چارج دے دیتے ہیں یا اس کو سیاستان بنا دیتے ہیں اور اس چوری کے سلسلے کو کسی نہ کسی طریقے سے چلاتے رہتے ہیں اور ہر بار پکڑے جانے کے اوپر کبھی ساؤڈی اریوی ایگریمنٹ کر کے بھیج دیتے ہیں کبھی اس کی بیماری کا ڈراما کر کے اس کو ملک سے باہر نکال دیتے ہیں کبھی خطری لیٹر لے کے آ جاتے ہیں کبھی جسٹس قیون کی آڈیو ٹیپ آ جاتی جس میں وہ کر رہا ہے کبھی دارالقادری کے لوگوں پہ گوریاں چلا آجتے ہیں مارل ٹاؤن واقعہ ہو جاتا ہے کبھی پاپڑ والے کے وہاں سے پیسے نکال آتے ہیں اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی آرمی کے لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں کبھی ادارے کو گالیاں دی جاتی ہیں کبھی ہندستان کے پرائم منسٹر کو لا کے گمائے پھر آ جاتا ہے بغیر ویزے کے جندال سے میٹنگیں کی جاتی ہیں یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ایک رو کا ایجنٹ کو کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر لیکن رو کا ایجنٹ نہیں ہے نا ان کو ضرورت ہے کیونکہ ان کی جو مقاصد ہیں وہ ہمارے نواز شریف اور ان کی بیٹی پوری کرتی آ رہی ہیں بیٹی سے کیا پوچھا ہے بھائی تم بینیفیجلی اونر ہو اپنی منیٹریل دے دو وہ منیٹریل نہیں دیتی وہ جب نیبل آتے ہیں تو وہ پتھر برساتی ہیں جب آپ کوٹ میں جاتے ہیں تو وہ ڈیٹ سمانتی ہے ڈیٹے ختم ہو جاتی تو ایک آڈیو ٹیپ آ آیاتی ہے پاکستان میں کسی بھی چیز کی کمی ہو گیس کی کمی ہو بجلی کی شورٹیج ہو پانی کی شورٹیج ہو گیس کی شورٹیج ہو فوڈ کا کچھ بھی ہو لیکن اگر کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر کوئی چیز کم نہیں ہے تو وہ ہیں ویڈیوز اور آڈیوز اور وہ والی ویڈیوز اور آڈیوز جو کہ لیک ہوا کریں آپ سوچ رہے ہوں گے اب کسی کی ویڈیو سامنے آگے تو میں آپ کو یہ بتانا جاتی ہوں کہ ویڈیو نہیں آڈیو سامنے آئی ہے لیکن یہ جو آڈیو ہے نا یہ ویڈیو سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اور بڑی چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آڈیو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نصار کی ہے اور یہ آڈیو کس کے مطالق ہے جس کے مطالق یہ آڈیو ہے وہ بھی پاکستان کی ایک ٹاپ گن ہے یعنی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر نواز شریف لیکن یہ جو آڈیو لکھ ہوئی ہے جسٹس ساکب نصار کی اس آڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ دلوایا گیا تھا یہ جو ورڈکٹ آیا تھا یہ دراصل ان سے کروایا نہیں ان کے پر پریشر تھا اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے جو آڈیو میں وہ بول رہے ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینی کیونکہ عمران خان کو لانا ہے اور اس میں جو دوسری طرف جو بھی شخص موجود ہے ہم نہیں جانتے کہ کون ہے کیونکہ اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اس نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ اچھا یہ ہے اور بیٹی کو سزا دینا تو جائز نہیں تو اس کے اوپر جسٹس ساکب نصار کا یہ کہنا تھا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور اس سے جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے اس پہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ حرف آئے گا اس کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے دوسری جانے مشہیر خزانہ آج پرس کانفرنس کر کے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے قوم کو خوشکبری سنا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں معاملات تیہ پا گئے ہیں لیکن آئی ایم ایف تک کہہ ہے کہ حکومت ٹیکس ریفارم جاری رکھیں یعنی عوام کو تنگا رکھیں کوئی ریلیف نہ دیا جائے اب کیونکہ یہ بڑی ہی تابدار حکومت ہے اور شوکر تری نے تو بڑی ریٹائی سے کہہ دیا کہ اگلے چند مہینے اب بجلی کی قیمت بڑھا کر عوام کو جھٹکے دیا جائیں گے اس لیے اچھے بچوں کی طرح اس حکومت نے آج ہی بجلی کی قیمت میں چار پیپ چتر پیسے بڑھانے کی سمری نیپرا کو بھیج دیا اب آپ کو سمجھ آئی کہ کپتان کی اکلمندی کی پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی تو خسارہ بجلی کی قیمت بڑھا کر پورا کر لیا جائے گا اس کو کہتے ہیں پرفارمنس پر اپنے ایک اچھا پیدا ہو گیا کہ پاکستان پیٹرول کی قیمت ایک ڈالر فی لیٹر نہ ہو جائے اور یاد رکھیں یہ وہی حکومت ہے جس نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم نہیں کریں فیلال عوام کے لئے خوشکبری یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری چار اشاریہ آٹھ فیصد مزید بڑھے گی جس کے مطابق سال دوزار بائی سے پاکستان کے لئے کو اچھا نہیں ہوگا اور اشیاء ضروری کی قیمتوں میں آٹھ اشاریہ پانچ فیصد اضافت جاری رہے گا پیشن دورہ عمران خان نے رکھا تھا کہ ہمارے دور میں ملک سے گربت کم ہوئی گربت ان ممالک میں بڑھتی جہاں اپمران چورو اور وزیراعظم نے یہ بھی کہا قانون کی بالا دستی والے ممالک میں